اگر یو سی سی آئے گا تو نکاح حلالہ ختم ہو جائے گا تو اس کے سلسلے میں ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ نکاح حلالہ یا حلالہ یا نکاح مسیار یہ اس کو عام طور سے پروموٹ کیا جاتا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ حلالہ یہ شریعت میں اوکشن ہے ہی نہیں اختیار ہے ہی نہیں بلکہ حدیث پاک پہ ہمیں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو حلالہ کرے اور اس شخص پر بھی لعنت فرمائی ہے جو حلالہ کروائے تو لہٰذا ہمارے یہاں پر حلالے کا کنسپٹ ہی نہیں حلالہ کیا ہے کہ اگر جو ہے کسی شوہر نے اپنی بیوی کو تین طلاف دے دی تو اب ظاہر ہے کہ وہ اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی تو اب شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ اس عورت کا دوسرے سے نکاح کرایا جائے اور پھر وہ طلاف دے دے پھر یہ دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آ جائے ایسی نازیبہ حرکت اور ایسی گھناؤنی چیز کی شریعت نے کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دی شریعت نے کیا کہا ہے شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی عورت کو تین طلاف پڑ جائے تو اب اس کو اس شوہر کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ یا تو اس نے ایک ساتھ تین طلاف دیا ہے تو یہ غیر ذمہ دار آدمی ہے اور اگر ایک ایک کر کے بھی طلاف دیا ہے سوچ سمجھ کر بھی طلاف دیا ہے تو ٹھیک ہے اتنے زیادہ ان کی نا اتفاقیہ ہو گئی ہے کہ تین مرتبہ سوچ سمجھ کر طلاف دیا ہے تو اس کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت ہے اب جو ہے اپنا گزر بسر کہیں اور پر کر لے کہیں دوسری جگہ پر نکاح کر لے عدد گزارنے کے بعد اب جو ہے اس نے اس عورت نے دوسرا نکاح کر لیا اور دوسرا نکاح کرنے کے بعد پھر اتفاق سے اللہ کے چاہنے سے ایسا ہوا کہ اس دوسرے شہر کا یا تو انتقال ہو گیا یا وہاں پر بھی طلاف ہو گئی کسی وجہ سے اب اس عورت کو احساس ہو رہا ہے کہ نہیں اگرچہ جو بھی تھا لیکن وہ پہلا شہر زیادہ بہتر تھا میرے لئے اس دوسرے کے مقابلے میں تو اب جو ہے شریعت کے دیہاں ٹھیک ہے اگر تم کا احساس ہو رہا ہے کہ پہلے شہر کے ساتھ بھی آپ کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ دوبارہ اس پہلے شہر سے نکاح کر لیں تو گویا کہ حلالہ یہ ایکسیڈنٹ ہے آپشنل نہیں ہے یعنی اگر اتفاق سے ایسا ہو گیا تو اجازت ہے ایسا کرنے کی ترغیب شریعت میں نہیں ہے بلکہ جیسا میں نے بتایا کہ اس پر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے لہٰذا خلاصہ ایک کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے والا بنائے دین پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم فرمائیں اور جہے اللہ ایسے حالات اور اسواب بنا دے کہ صرف ہم نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلیں اس ملک میں دین اور دین کی خدمات کے ساتھ ایمان اور ایمان کی محنت کے ساتھ قائم رہ سکے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین